اور بیہر پولیس جانچ کرے یا ممبئی پولیس جانچ کرے اگر وہ نردوس ہیں بیداغ ہیں تو ان کو سامنے آنا چاہیے اور سینہ ٹھوک کر بولنا چاہیے کہ کوئی بھی ایجنسی جانچ کرے ممبئی پولیس جانچ کرے بیہر پولیس جانچ کرے سی بی آئی جانچ کرے میں سامنے ہوں جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھلو اتنی ہمت ہونی چاہیے اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ سامنے آ کر کے بولے کہ ہم سامنے ہیں جو جس کو پوچھنا ہے پوچھلے جس کو جو جانچ کرنا ہے جانچ کر لے چھپا چھپی کا کھیل کیوں بیہر کا بیٹا تھا وہ اور بات بیہر کی نہیں ہے پورے ہندوستان کی شان تھا وہ آپ دیکھئے پورے ہندوستان کی 130 گروڑ جنتہ کا سنٹیمنٹ کیا بول رہا ہے ہم کسی کو ایک کیوں نہیں کرتے اور اسے مہاراستہ بنام بیہار کی لڑائی نہیں بنایا جائے یہ بیہار پولیس اور مہاراستہ پولیس کی بیچ کی بھی لڑائی نہیں ہے ہم سمپل بات بولتے ہیں کہ دیش کی جنتہ کا سنٹیمنٹ آپ دیکھئے لوگوں کو لگتا ہے کتنا بھائیبرنٹ نوجوان تھا اتصاہی تھا لائف میں سکسس پھول تھا نام تھا سہرت تھی پیسہ تھا اس کے پاس وہ آدمی اپنے کو فانسی کے پھندے پر جھلا لیتا ہے تو دیش کی عوام کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں کچھ راج ہے وہ راج کیا ہے اس کی جہاں چھونی چاہیے اور ستیاں سامنے آنا ہی چاہیے ہمیں آپ چترہ بتاؤ بیہار پولیس کی ریا جی سے کیا دوس بنی ہے ہماری ان سے کیا عداؤت ہے ہم کیوں کسی کو فسانا چاہیں گے ہم کیوں کسی کو بچانا چاہیں گے مانین نیتیس کمار یہاں کے مکھ منطری ہیں پورا دیش جانتا ہے سوشاسن بابو ان کو کہتے ہیں کسی کو بچانے اور فسانے کا کام یہ نہیں کرتے ہیں ان کے مند میں ایک پیڑا ہے جب سوشانت کے ساتھ ہی ہار پر کون گیا تھا میں گیا تھا ڈی جی پی بیہار گپتے سورپانڈے سب سے پہلے باد میں لوگ جانے لگے اور میں کیوں گیا تھا مانین مکھ منطری کی کا سوک سندیس لے کر گیا تھا مانین مکھ منطری جیتے نے دکھی تھے انہوں نے مجھے بھیجا میں ان کا سوک سندیس لے کر مجھے نہیں پتا تھا دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا ٹرن لے گا اتنا رہسے میں معاملہ ہو جائے گا آج پورے دیش کی جنتا کو سکھ ہے اور دیش کی جنتا چاہتی ہے کہ ستھ ادھگھاٹی تھو اگر اس کے پیچھے کسی کی ساجس ہے تو وہ لوگ سامنے آئیں بے نکاب ہوں تو جن کو بھی آروپیت کیا ہے آدھنی شری کے کے سینجی نے سوسان کے پیتا جی نے تو ہمت ہے تو سامنے چھپا چھپی کا کھیل کیوں سامنے آ کر کے بولیے کہ لو بھائی بیہار پولیس لو بھائی ممبئی پولیس یا سی بی آئی جو بھی جس کو پوچھنا ہے پوچھ لو